پریانکہ ہوں یا راہل ہوں دونوں نے آج یہ کہا کہ موڈی گالیوں کے لسٹ کو گنا رہے ہیں پریانکہ گاندھی نے کہا کہ انہوں نے اتنا رونے والا پردھان منطری نہیں دیکھا موڈی کو کرناٹا کے لوگوں کے سامنے گالیوں کا رونہ رونے کے بجائے یہ بتانا چاہے کہ بی جے پی کی سرکار نے کرناٹا کے لوگوں کے لئے کیا کیا پریانکہ نے کہا کہ موڈی کے پاس بی جے پی کی اپرمدیاں گنانے کو نہیں ہیں اس لئے گالیاں گنا رہے ہیں میں نے پہلا ایسا پردھان منتری دیکھا ہے بہنوں اور بھائیوں پہلا دیکھا ہے جو آپ کے سامنے آ کر روتا ہے کہ مجھے گالی لگ رہی ہے مجھے گالی دے رہے ہیں آپ کے دکھ سننے کے بجائے اپنا دکھڑا آپ کو سناتے ہیں اور کسی نے ان کے آفیس میں بیٹھ کر ایک لسٹ بنائی ہے ارے آپ کے دکھوں کی لسٹ نہیں ہے وہ وہ آپ کی سمسیاں کی لسٹ نہیں ہے وہ یہ لسٹ نہیں ہے کہ کسانوں کی کیا سمسیاں ہے ہمیں کیا کرنا وہ یہ لسٹ ہے کہ مہدی جی کو کتنی بار کس نے گالی دی ہے کم سے کم ایک پنے پہ فٹ تو آ رہی ہے اگر میرے پریوار کو جو گالیاں دی ہیں ان لوگوں نے ہم لسٹ بنانا شروع کریں تو ہم کتاب پہ کتاب پہ کتاب چھپا لیں گے پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی یہ نہیں چاہتے کہ موڈی اس چناو کا ایشو بنے راہل بھی آج کرناٹک میں تھے انہوں نے پرینکا کی لائن پر بات کی راہل نے کہا کہ موڈی کو اپنی سوائے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے انہیں صرف اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں نے ان کے لئے کیا کہا راہل نے کہا کہ چناو کرناٹک میں ہے لیکن موڈی نہ بی جے پی کی سرکار کے کاموں کی بات کرتے ہیں نہ وہ بی جے پی کے نیتاؤں کے نام لیتے ہیں یہاں تک کہ موڈی بسفراج بمہی اور یوڈی ایورپا کا نام بھی اپنے باشروں میں نہیں لیتے صرف اپنی بات کرتے ہیں میرا سوال نریند موڈی جی سے یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں میں جب آپ کو معلوم تھا کہ کرناٹک میں چالیس پرسنٹ چوری ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کیا آپ کرناٹک کے چناو میں آتے ہو کرناٹک کی بات نہیں کرتے ہو اپنی بات کرتے ہو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے پچھلے تین سالوں میں کرناٹک میں کیا کروایا آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگلے پانچ سالوں میں آپ کیا کرنے والے ہو یہ چناو آپ کے بارے میں نہیں ہے یہ چناو کرناٹک کے جنتا اور کرناٹک کے بھوشش کے بارے میں ہے آپ کہتے ہو کہ کانگریس نے میرے اوپر 91 بار آکرمن کیا مگر آپ یہ کبھی نہیں کہتے ہو کہ کرناٹک کے لیے میں نے کیا کیا جیسے ہم یہاں آتے ہیں ہم بھاشن دیتے ہیں ہم اپنی نیتاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں صدر رمیہ جی نے کیا کیا بی کے شیف کمار جی کیا کرتے ہیں ہم سب نیتاؤں کے نام لیتے ہیں آپ آتے ہو آپ اپنے چیف منسٹر کا نام تک نہیں لیتے ہو آپ یدو ربا جی کا نام تک نہیں لیتے ہو آپ کے بھاشن صرف نریندر موڈی جی کے بارے میں ہوتے ہیں ایک دو بار آپ یدو ربا جی کا بھی نام لے لیجئے بومہ جی کا بھی نام لے لیجئے راہل اور پرینکا کی ایسی باتوں کا جواب دیا کرناٹک کے مکہ منتری بسفراج بھومئی نے بھومئی نے کہا کہ مودی کس کا نام لیتے ہیں کس کا نہیں لیتے راہل کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راہل اور پرینکا کو اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے زبان پر لگام لگانی چاہیے کیونکہ کرناٹک کی جنتہ گالی گلوچ کی بھاشا کو پرتاش نہیں کرتی حالانکہ کانگریس کے نیتاؤں اسی لائن پر چل رہے ہیں جو پرینکا راہل نے سیٹ کرتی ہے جیرام رمیش نے کہا کہ کیا پردھان منتری کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ گالیوں کے لسٹ تیار کریں جیرام نے کہا کہ موڈی نے بھی سونیا گاندی کے لیے تمام آپ شمدوں کا استعمال کیا اب انہیں جواب مل رہا ہے تو برا نہیں لگنا چاہیے بلکل کرائی پی ایم ہے پی ایم یہاں آتے ہیں یہاں کی باتیں تو بولتے نہیں ہیں پر وہ کہتے ہیں مجھ پر اکیانوے بار اپمان ہوا ہے کیا وہ نمبر نوٹ کر رہے ہیں کیا اکیانوے بار اپمان ہوا ہے اس کا اچھا کارٹون نکلا ہے اس کا ایک کارٹون امیت شاہ نڈا صاحب کو بول رہے ہیں جب یہ اکیانوے سو پہنچے گا تو ہم ان کی بات ایک مہت سو بنائیں گے پردھان منتری نے سونیا جی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ہے پشلے دس پندرہ سلام دیکھئے کیا کیا میں دھورانہ نہیں چاہتا ہوں کیا کیا نہیں کہا پردھان منتری خود پردھان منتری نے سونیا جی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا اور جو یتنال ہے جو پھردھان منتری کے چہیتے دوست ہیں کرناٹک میں انہوں نے کیا کہا پر میں دھورانہ نہیں چاہتا ہوں کھرگے جی نے اس کا سپسٹی کرن بھی دے دیا سب سے انٹریسٹنگ بات کہی اسلام کے چیف منسٹر ہمبانتہ بیسپ سربانے ہمبانتہ نے کہا یہی حال رہا تو کرناٹک میں تو چھوڑیے دیش میں اگلے سو سال تک کانگریس کی سرکار نہیں آئے گی ہمبانتہ نے کہا کہ کھرگے نے سہی کہا ہے موڈی بھگوان شیو کے گلے میں پڑے وہ سامپ ہیں جو کانگریس کے بھرست نیتاؤں کو ڈس رہے ہیں اسی لئے کانگریس کے نیتاؤں کو موڈی زہریلے سامپ نظر آتے ہیں کانگریس کے لئے تو موڈی جی ساپ ہے ہی کیاенные گلے نہ ٹھیک ہوا اللہ کی کوئی ڈس روکی کسی طور صدق گرن کے لئےło تو hilی جب 10 روکی بی جے پی کے زیادہ تر نیتاؤں نے کانگریس کے گالیوں کا جواب سنبھل کر دیا شالین بھاشا میں دیا لیکن بسن گوڑا پاٹل کانگریس کے گالیوں سے اتنے ناراض ہو گئے بس وراد نے کانگریس کی گالی کا جواب گالی سے دیا انہوں نے کہا کہ موڈی کو نالائک کہنے والے خود نالائک ہیں کرگیجی اہور پریانکہ کرگیجی نے کرناٹک میں کانگریس پاٹل کو پورا ساپ کرنے کا ارادہ ہے اس لئے ایسا جو ایک دیش کا پردان منتر کے بارے میں ایسا بیان دے رہا ہے ایسے کانگریس کرناٹک میں سپایا ہو جائے گا جو گاندی فیملی ہے جو سنے گاندی فیملی وہ نالائک فیملی ہے دیش کے لیے وہ خطرہ ہے دیش کے لیے وہ ایک برشت فیملی ہے اس لئے پردان منتری موڈی جی اس دیش کے لیے پورے ان کا جندگی دیش کے لیے انہوں نے سیوا کے لیے دیا ہے پردان منتری کے بارے میں ایسا سبد کرنے سے کرگیجی کا اور پریانکہ کرگیجی کا ہی بہت برا حال ہو جائے گا پریانکہ اور راہل بھی جانتے ہیں کہ موڈی کو گالی دینا کانگریس کو کتنا مہنگا پڑتا ہے کئی بار چناؤں میں کانگریس کو اس کے قیمت چکانی پڑی ہے خجرات میں موڈی کو جب سونیا گاندی نے موت کا سودا گھر کہا تھا تو وہ کتنا مہنگا پڑا تھا ابھی دو تین دن پہلے ملکہ جن خرگیجی نے موڈی کو زہریلہ سام بتایا تھا اس کے بعد موڈی نے انہیں دی گئی ایک کیانمی گالیوں کے لسٹ گنوا دی تھی اور کرناٹا کے لوگوں سے گالی دینے والوں کو سبق سکھانے کی اپیل کی تھی اس کے بعد گالی کے سوال پر کانگریس نے انہیتا ڈیفنسیف پر آ گئے خرگیجی نے تورنت معافی مانگ لی تھی آج بھی خرگیجی نے کہا کہ ان کے بیٹے نے موڈی کو گالی نہیں دی ہے لیکن پریانکہ اور راہل اس معاملے کو زیادہ بڑا نہیں بنانا چاہتے کانگریس کی کوشش ہے کہ کرناٹا کے چناو کو لوکل ایشیوز پر لوکل لیڈرز کے نام پر لڑا جائے اس لئے راہل اور پریانکہ بار بار کرناٹا کی جنتہ کی کرناٹا کے ایشیوز کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس موڈی کا جواب نہیں ہے ان کے پاس ایسا کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے جو موڈی کا مقابلہ کر سکے اور وہ جانتے ہیں کہ چناو اگر موڈی کے نام پر لڑا گیا تو مصیبت ہو جائے گی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر ایک سرچ کر د Campus